ہیلو گئیس ادھر میں نہا چکی ہوں اور پی ہوں کبھی نہلا دیا ہے میں نے اور ابھی اس کو ٹی شٹ پہنا کے اور ابھی اس کی کنگ بال میں ٹھیک کروں گی اس کا بال بہت زیادہ لمبا ہو گیا اس لیے تھوڑا سا مینج کرنا پڑتا ہے ابھی پہلے تو اتنا مینج نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی مطلب لڑکی جب بری ہو جاتے اس کا بال جب تب وہ ممی کا مطلب ریسپونسبلٹی ہوتا ہے تو یہ سب تو آپ سب کو پتا ہے تو ابھی اس کے بال مطلب بارش کے ٹائم ہے نا تو بال بھی بہت جھر رہے اس لیے میں نے اچھے سے اس کو ساپ واپ کر کے پھر تیل لگیا ہے اور ابھی اس کی بال کو میں ابھی مینج کر رہی ہوں کیونکہ کوشش کر رہی ہوں اس کا بال اتنا زیادہ ہے نا مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ گھنا بال ہے اس کا اور بہت اچھے سے پوچھنا پڑتا ہے نہیں تو پانی رہ جاتا ہے تو پانی رہ جائے گا تو اس کو سردی کی بھی جانسس رہ جاتا ہے اسی لئے اچھے سنسر کو پوچھنا پڑتا ہے اور ابھی اس کو میں کریم لگاؤں گی ایک سنسکرم میں اس کو لگاتی ہوں ابھی پہلے نہیں لگاتی تھے لیکن ابھی میں لگاتی ہوں بائیٹک کا جو بی بی سنسکرم ہوتا ہے اس کو میں لگا کے دیتی ہوں اور میں بھی تھوڑا سا لگا لیتی ہوں گھر پہ رہتی ہوں تو ابھی بی بی سنسکرم سے ہی میرا کام چل جاتا ہے تو میں جو کچھ بھی لگاتی ہوں اس کو بھی لگانا ہوتا ہے لیکن میں دیتی نہیں ہوں سب بی بی پوڈیکٹ جو ہوتا ہے وہی میں اس کو مطلب دیتی ہوں اس کو یوز کرواتی ہوں اور ابھی دیکھو میں لگا رہا ہوں تو میرے سے بھی لے کے وہ خود سے لگا رہا ہے ابھی اور ابھی دیکھو میں ایسے کام کر رہے تھے اور پیچھے سے آکے وہ کیمری میں آکے ایسے کر رہا تھا تو میں نے پہلے تو نہیں دیکھا تھا لیکن ایڈیٹنگ کر رہے ٹائم پر میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس بارٹ کو میں رکھ دوں گی میں کاٹوں گی نہیں تو ابھی جو لیپ بام ہے وہ میں لگاؤں گی تو دیکھو ابھی میں لگا رہی تو اس کو بھی لگانا ہے تو اس کو بھی میں نے لگا رہا ہے ابھی دیکھو تھوڑی دیر بعد میں وہی خود سے واقع مانگے گا مجھ سے تو وہ مانگ رہا ہے تو میں جو کچھ بھی کرتی ہوں اس کو بھی کرنا ہوتا ہے تو ابھی اس کو تھوڑا سا لگا کے دے رہی ہوں یہ ہیمالایا کا لیپ بام ہے تو اس میں خراب کچھ نہیں ہے بچوں کو لگا سکتے ہیں تو اس لئے میں اس کو بھی تھوڑا سا لگا دیا ہے اور ابھی تک ہم لوگ نے کھانا نہیں کھایا مطلب لنچ نہیں کیا ہے تو ابھی دونوں میل کے لنچ کریں گے میں بھی کھاؤں گے اور پیو کو بھی کھانا کھلاوں گی تو ابھی گودی میں چڑنا چاہتا ہے اور ابھی بری ہو گئے یہ تو میرے سے نہیں لیا جاتا ہے تو پھر بھی بچے جیت کرتا ہے تو تھوڑا سا لینا پڑتا ہے اور یہ دیکھئے ہم لوگ لنچ میں آج کھا رہے گئے تو تبیت میرا کھا رہا ہے تھوڑا سا بکھار ہے سردی کاسی ہے تو زیادہ کھانا نہیں بنایا پائی سریپ بوائل ایک بوائل پوٹیٹو اور چاول کو بوائل کر لیا ہے مطلب ایک ساتھ سب کچھ بوائل کر لیا ہے انڈے کو الگ سے بوائل کیا ہے انڈے میں چاول کے اندر نہیں راتی ہوں چاول کے اندر اور آلو ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور ایک بوائل کر لیا تھا الگ سے اور اس کے ساتھ پرسن لیا تھا تو پیو کا بھی سیم ہے آج لانچ انڈن سیمپل لانچ ہے سو گائز میرا کھانا سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور پیو ادھر کھیل رہا ہے میرا ٹائپوڈ لے کے اور میری جو لب برڈز کا جو لگ ہے اس کو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہو تو یہ دیکھئے کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے اور یہ ناڑیل پانی ہے ناڑیل کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہی ہم نے دیا ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ نیچرل مطلب سیلائن ہے تو یہ کھائے گا یہ ناڑیل کا پانی کھائے گا تو تھوڑا سا بوڈی میں اس کو تاکت آئے گا اس لیے اور یہ سنپلو اور سیٹ جو ہوتا ہے وہ ہی دیا ہے تو کھائے گا اس کو کانگوڑی دانا بھی بولتے ہیں تو میں بات کر رہی ہوں اس لیے یہ گھوم گھوم کے دیکھا ہے آپ میں کتنا لگ گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو بیٹڑائن سے اس کو اچھے سے ساپ کر دیا ہے اس کے بعد دوائے لگا کے دیا ہے اور آج جی پیناکی جی کا ڈیوٹی تھا تو اس لیے چلے گئے ہیں کل ہم نے فون کیا تھا ہماری جان پہچان والے ایک ہے ان کا لب بڑز کا دکان ہے تو انہی کو ہم لوگ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو انہی کو فون کرتے ہیں تو فون کیا تھا انہوں نے بتایا تھا آڑنی کا تھرٹی جو ہوتا ہے وہ لانے کے لیے ہومیوپاتی دوائی ہے اور آج دکان کھلا نہیں تھا تو کل صبح صبح نکل جائیں گے مینکی جی اور دوائی لے کے آئیں گے اور آج گھر پہ جتنا ہو سکے ہم نے کیا ہے اور دوسرا والا یہ ہے میں بات کر رہی ہوں اسی لیے وہ تھوڑا سا نہیں تو سو رہا تھا تو چلی اس کو اور جیادہ ڈسٹرب نہیں کریں گے ہم لوگ سونے دیتے ہیں اس کو تو اس کے پہلے لائٹ کو آن کر دیتیوں کیونکہ ہم بھی رہا اندھر آ رہا ہے لائٹ کیوں نہیں چل رہا ہے ایک میرے دیکھتیوں میں ٹچ کرنا پڑے گا ہاں یہ جل گیا ہے ایدھر لائٹ نہیں جل رہا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا سا ایسے ٹچ کر کے ہلا دیا تو ابھی جل رہا ہے تو ابھی ایدھر بیٹھی ہوں شام کے ٹائم پہ اور ممی جب ایدھر رہتے تھے تو ہم لوگ دو پہر کو کھانا وانا کھا کے شام کے ٹائم پہ کتنے سارے گپ شپ کرتے تھے باتیں کرتے تھے اور ابھی تو بلکل اکیل ہوں گئی ہوں اور پیو ہے پیو کے ساتھ مستی چل رہا ہے اور پہلے کام بھی کتنے فٹا فٹ سے ہو جاتا تھا بھی کام کرنے کا بھی من نہیں کر رہا ہے مطلب ایسے ہی جبردستی کرنا ایسا ہوتا ہے ایسے ہی ہو رہا ہے اور آج جو میری ٹوٹی کا اس کا نام ٹوٹی فٹی ہے دونوں کا نام ٹوٹی فٹی ہے آپ لوگ کو پتا ہے تو ٹوٹی کا آج وہ لگ گیا ہے تو من بھی بہت خراب ہے اور میری حزبن کا انہوں نے رات کو مطلب ڈیوٹی سے آکے مطلب میں مجھے در لگتا ہے کہ اوڑنا جائے اسے لئے میں کھاناوانا دیتی ہوں لیکن نہلا جو ہوتا ہے وہ میری حزبن نہیں کرتے ہیں تو کل رات کو اچھے سے نہلا کے اس کا جو کیز ہے وہ اچھے سے ساپ کر کے پھر رکھ دیا تھا پتہ نہیں تو شاید تھوڑا سا دروازہ مطلب اچھے سے لوک نہیں ہوا تھا تو اس کو کھول کے وہ نکل گیا تھا اور پھر صبح جب ہم لوگ اٹھے تو ایسی حالت تھا اور فین کو چالو کر دیا تھا میری حزبن نے کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ گرمی لگتا ہے تو اسی لئے میری حزبن نے فین چالو کر دیا تھے تو پھر مطلب اچھے کرنے کے لئے پھر برا ہو جائے گا ایسا کون سوچا تھا تو جانے دیجئے پھر ہم لوگ کو ہی ٹھیک کرنا پڑے گا کیونکہ ہم لوگوں کا بچہ ہے تو ہم لوگوں کو ہی ٹھیک کرنا پڑے گا اور یہ ہے میری پاہا دیکھیں پھر اسے سب کو چل رہا ہے اور پیہو ابھی کھیل رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ جو ڈال ہے ایدھر پتہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ ہندھیرہ آ رہا ہے تو یہ جو ڈال ہے یہ ڈال اس کے ماما نے اس کو خرید کے دیا تھا ایسے تین ڈال ہے اس کے پاس تو یہ ڈال لے کے ہی کھیل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہوئے گا پہلے دین بھڑی اس سے اسے کو لے کے یہ سب لے کے ہی وہ بیرست ہیں تو اچھا ہے میں سوچا تھا کہ بہت زیادہ روئے گا لیکن پہلی دن تو بہت زیادہ روئے تھے لیکن ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہے اور جب اس کو یاد آ رہا ہے ابھی بھرے ہو گیا تو ابھی سمجھدار ہو گیا ہے بچے تو ابھی وہ سمجھتا ہے خود سے مطلب سب کو سمجھتا ہے اور ابھی چائے پہیں گے تھوڑی دیر بعد چائے پہیں گے تو طبیعت بھی میرا جیادہ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ پہ میری بات سن کے سمجھ پا رہے ہیں اور جب مورننگ میں اوٹھا تب جب یہ ایسا دیکھا ٹوٹی کا مطلب میری لبورز کا تب اتنا من خڑاب ہو گیا میری حسبر سے میری بہیسی ہو گئی تو مطلب میری حسبر نا ہر روز ایسے کرتے بھول جاتے دروازہ اچھے سے لک کرنا تو میں نے بولا ضرور آپ نے دروازہ کھول کے رکھا ہوگا فیسی لئے نکل گئے ہوں گے تو میری حسبر تو بول رہے ہیں کہ نہیں میں نے اچھے سے دروازہ لک کیا تھا میں نے نہیں کھولا تھا پتہ نہیں جو بھی ہو ہو تو کہا ہے ابھی کیا کر سکتے ہیں اچھے سے بولا کیونکہ میں بجھے مطلب آپ لوگ کو پتہ ہے میری لبورز مجھے کتنا پیارا ہے میری حسبر بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پتہ نہیں مطلب جانگوچ کے تو کوئی ایسا نہیں کرتا ہے گلدی سے ہو گئے ہوں گے مطلب تھوڑا سا شاید دروازہ انہوں نے لوگ بھی کیا ہوگا تھوڑا سا کھولا ہوگا تھوڑا سا بھی کھولا رہتا ہے نا تو اپنے چوچ سے ایسے اٹھا کے دروازہ اوپر کر دیتا ہے تو بس اسی لئے تو بہت زیادہ سوہے اٹھ کے ایسے دیکھا تو بہت زیادہ میرے حسبرن تو مطلب آپیز جانے سے پہلے تک اس کو ایسے گودی میں لے کے بیٹھتے ہیں اور اچھے سے مطلب کملا میں اس میں پانی لے کے اس کو اچھے سے نیلا ہے میں نے جو جو بولا وہ ہی کیا ہم لوگ گھر میں جو ٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا پیٹھا ہے اس کو اچھے سے ساپ کیا تھوڑا سا نہیں تھا تھوڑا سا آنکھ کے سائید میں لگا ہے تو اسی لئے اس کا تکلیف جادہ ہے مطلب جتنا تھوڑا سا لگا ہے بس وہ اگر بڑی کے دوسرے پر میں لگتا تو اپنا کچھ نہیں ہوتا لیکن آنکھ کے سائید میں تھوڑا سا بھی ہم لوگوں کو لگتا ہے تو کتنا لگتا ہے تو وہی ہم لوگ سوچ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنکھ میں کیسے کچھ دی ہے بڑی کے دوسرے پر میں کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں لیکن آنکھ میں ہم لوگ کیا کریں گے وہ ہی سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی میرے حضب نے فون کیا ان کا لب بڑز کا دکان ہے تو ان لوگ کو تھوڑا بہت آئیڈیا رہتا ہے تو ان کو بتایا جو ہمیں لانے کے لئے تو میں نے سوچا یہ بلوگ میں شیئر کر دی تھی ہوں کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا بھی لب بڑز گھر پہ ہے کبھی بھی ایسے چوٹ لگ جائے تو آپ لوگ آرنکہ 30 آپ کو بتایا پانی میں 3 ڈرپ ڈال کے کھلا سکتے ہو اور بیٹا ڈائن کے پانے سے مطلب ہم نے جب پتایا کہ پہلے ہم لوگ بیٹا ڈائن کے پانے سے ساپ کر دیا تو انہوں نے بولا یہ چیز ہم نے بہت اچھا کیا پھر اس کو ہلدی جو ہوتا ہے ہم لوگ کھانے میں جو ہوتا ہے ہلدی کا لے بنا کے میں نے میرے حزبن کو دیا تو ہم نے گیا ابھی دوائی تل لائیں گے چلی اور کھانا نہیں کھا رہا تو وہ ناریل تھا پیہو کے لئے دو ناریل تھا اس میں سے ایک ناریل کو توڑ کے اس کے آدھا پانی پیہو کو دیا مطلب آدھا پانی تو نہیں کھا ہے میرے حزبن نے ایسے کھلا کے لیا پھر آپس سے ہانے کے بعد کھلایں گے کیونکہ میں نہیں کھلا سکتے مجھے بہت در لگتا ہے اگر اٹھ جائے گے تو میں پکڑ نہیں پا ہوں گے پھر سے ایک بار دکھا دیتے ہوں میری لب بڑس کو اور ویڈیویں ہی پہ کرتے ہوں ملتے ہوں نیچس ویڈیو میں آپ لوگ رہیے گا میرے ساتھ اور میری ویڈیو ضرور دیکھئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آج میں بلوگ نہیں بناتی میرا من بہت خرابتا لیکن میں نے سوچا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے گھر میں بھی کسی نہ کسی کے پاس تو لب بڑس ہو گئیں تو میں جیسے ٹیٹمنٹ کر رہی ہوں مجھے جیسے مدد مل گیا ایسے وہ بھائیہ سے میرا جان پہچان تھا تو مجھے پتا چل گیا لیکن آپ لوگوں کو شاید ایسے نہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ میں ابھی ٹیٹمنٹ کر رہی ہی تو ایک بلوگ چھوٹا سا بنا دے تھی اور میں کیسے کیا کیا کر رہے ہوں تو آگے بھی میں اس کے لئے جو کچھ بھی کروں گے آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی لیکن وہ چاننے کے لئے میری بلوگ میں آپ لوگوں کو بھنے جانا پڑے گا اور نیکس بیڈیو کے لئے بیل آئیکن کو پیس کرنا پڑے گا بیل آئیکن کو پیس کر کے آل کر دیجئے گا آل نہیں کروں گے تو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس نہیں جائے گی اور ویڈیو اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا بائی بائی نیتے ہیں نیکس بیڈیو میں بائی بائی یہ میرے پال لامنا بابا ہی دیگی ہی دیگری ہی دیگری ہی دیگری جو تokuیل ہی دیگری ہیل کچھ نیکس بک